جیسی رام 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 السلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں ace Abay Вас bluff channel دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں عزت پاک کے لیے جو ہماری شعرق سے بھی قریب ہے اور ہماری حرانے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بھوہوی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے کل کائنات ہیں گزشتہ روز جس وقت آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنو مند ایک تگڑے ٹاکڑے یا ملاکڑے کی تبقہ کر رہے تھے جس میں سے ایک کمزور پاکستانی ٹیم اُبھر کر سامنے آ رہی تھی اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان غزہ کی شمالی پٹی کے اوپر شہدہ کا جو سکور تھا وہ چھے سو سے تجاوز کر چکا تھا جن میں تقریباً دو سو ارتیس انفنٹس یا شیرخوار بچے شامل تھے ہم لوگ مغرب کے پروردہ اور یورپ کے پروردہ برینڈز کے نیچے دبے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ زبردستی انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ ایک ہارا ہوا میچ تھا جس نے بھی فلسطین کے اوپر کومنٹ کیا جس نے بھی بات کی اسے شدید لسانی اور مذہبی نویت کے خدشات کا سامنا کرنا پڑا محمد رزوان نے دو دن پہلے ٹویٹ کیا تھا اور پھر جب انہوں نے سینٹری سکور کی تو اپنی سینٹری کو غزہ کے شہدہ کے نام کیا تو اس کے بعد کل انہیں کس طرح کی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا گو کے کھیلے وہ بھی نسبتاً کم بہتر ہی ہیں لیکن جب وہ پویلین واپس جا رہے تھے تو انہیں جیسی کرشنا کے ناروں کا سامنا کرنا پڑا اور یہ وہ لوگ تھے یہ وہ انڈینز ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ کر چکے ہیں اور غزہ کے فلسطینیوں کو کرش کرنے کے لیے اسرائیل کے سپورٹر ہیں محمد رزوان کے ساتھ کیا ہوا یہ ذرا ملاحظہ کیجئے یہ فوٹیج ہے اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد رزوان پویلین اینڈ کی جانب واپس جا رہے ہیں میچ ختم ہونے کے بعد تو ان کے اوپر جیسی کرشنا کے نارے کسے جا رہے ہیں کراؤڈ کی جانب سے کیوں جسٹ بیکاؤز کہ آپ نے ایک ڈپرائیوڈ سٹیٹ جو کہ انڈیو انلافل اکوپیشن کے انڈر ہے فلسطین یا غزہ اس کے حق میں بات کی ہے اور جس کے اوپر بربریت کے انتہا کر دی ہے اس کے حق میں بات کی ہے تو آپ کو یہ نارے سہنا پڑ رہے ہیں ویسے انڈیا سے آپ توقع کیا کر سکتے ہیں انڈیا کا جو ایونٹ ہے یہ تو بی سی سی آئے کا ایونٹ لگ رہا تھا یہ ورلڈ کپ آئی سی سی ٹوئی 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 کا ایونٹ تو لگ ہی نہیں تھا جس میں آپ کو صرف نیلے نیلا ہی نیلا رنگ نظر آتا ہے یعنی کوئی سبز پرچم موجود ہی نہیں ہے ون سائیڈڈ کراؤٹ ون سائیڈڈ لوگ ون سائیڈ اپریسیشن اور ون سائیڈڈ دبانے کا رویہ یہ بھارت کا ہمیشہ رہا ہے اور یہ مجبور کر رہا ہے کھلاڑیوں کو لیکن ہم نے کیا 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 ہماری ٹیم میں سے کسی نے کالی پٹی بانگ کر میچ کھیلا یہ سوابدید جیئرمن پی سی بی یا ہمارے کرکٹ بورڈ کی ہے اور ہماری حکومت کی سطح پر ہو سکتی تھی لیکن ہم نے غزہ کی یا فلسطین کی حمایت میں بات کرنا تو در کنار پٹیاں تک بانگنا گوارا نہیں کیا تو یہ افسوسناک ہے اب فلسطین کے اندر کیا چل رہا ہے یہ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا لاشیں دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے سڑکوں پر لاشیں ہیں شہدہ کی بوڈیز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ان کو سردخانے میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ لوگ دور سے آئیں تو یہ دیکھ سکیں کہ یہ کون ہے وہ شہدہ کی بوڈیز کو رکھنے کے لیے کولڈ سٹوریج ہاؤسز یا مارچری کم پڑ گئی ہے تو جن ٹرکس کے اندر بچوں کو آئسکریم تقسیم کی جاتی تھی یا بیچی جاتی تھی فلاہی اداروں کی جانب سے یا پھر سیلرز کی جانب سے اب ان شہدہ کی لاشوں کو ان آئسکریم کے ٹرکس کے اندر رکھ کر محفوظ کی جارہا ہے یہ ایک کمپنی کا ملازم ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس مجبوری تھی کہ ہم لاشوں کو رکھیں تو کہاں رکھیں شہدہ کی ہمارے پاس یہ آئسکریم کا ٹرک واحد جگہ بچی تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی کمپنی کے جو آئسکریم کے ٹرکس ہیں اس کے اندر شہدہ کوئی لاشوں کو رکھا جائے تاکہ دور سے اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی دیکھتا ہے تو اس کو ہم دکھا سکیں کہ وہ آئے اور اپنے لاشوں کو شنافت کر سکیں اپنے پیاروں کی لاشوں کو شنافت کر سکیں بات یہی تک نہیں رکھتی ہے یہ بی بی سی کا ایک تراشہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں یہ ملازم کیجئے گا اس کا کیپشن چیک کریں کہ ہم جاگتے ہیں تو اکٹھے جاتے ہیں اور سوتے ہیں تو ایک ساتھ سوتے ہیں تاکہ اگر ہم زندہ رہیں تو اکٹھے رہیں اور اگر ہم پر بمباری ہو جائے اور ہم مریں تو پھر ایک ساتھ ہی مریں اس جملے کے اندر اس کیپشن کے اندر کرب ہے غزہ کے بچوں کا اور ان کے خاندانوں کا جو کہ اپیلنگ ہو نہ ہو کم از کم مسلمانوں کے دلوں میں تیر کی طرح چپ ضرور رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رائے وہاں کے اوپر اچھا آپ ذرا آگے چلتے ہیں یہ میونک کی پوٹیج ہے میونک کی میونک کے اندر لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے ہیں تو پروٹیسٹ میں لیے باہر نکلنے والوں کے اوپر پولیس نے جس طرح سٹن گن جسے کرنٹ لگایا جاتا ہے اس کا استعمال کیا ہے ایک لڑکے کو اٹھانے لگے ہیں تو ان کی بہنیں آگئے ہیں تو بہنوں کے اوپر سٹن گن چلائی جا رہی ہے یہ ہیں انسانی حقوق کے علم بردار ویسٹ کے لوگ پریج میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسٹ کے لوگ ہیں یہ ویسٹ کی پولیس ہے یہ یورپ کی پولیس ہے جو انسانی حقوق کی علم برداری کی بات کرتے ہیں مرد پولیس احلکار ایک خاتون کے اوپر ڈنڈا مار رہا ہے جو کہ ڈنڈا نہیں ہے سٹن گن ہے بیسکلی وہ مار رہا ہے اور ہیومیلیٹ کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے پلیسٹائن کا پرچم اٹھایا تھا اور فری پلیسٹائن کے نعرے لگائے تھے اور وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ اس سے بڑی افسوسناک بات نہیں ہو سکتی ہے اور ہمارے مسلم ممالک بیٹھے ہوئے اور کھانے کھائے جا رہے ہیں ہنوز دلی دورست کے طرح نہیں گائے جا رہے ہیں ہنوز دلی دورست آج ان کی باری ہے کل کسی کی بھی ہو سکتی ہے آج ایک سٹیٹ کی باری ہے کل کسی اور سٹیٹ کی باری ہو سکتی ہے مسلم حکمران OIC کا آپ نے اجلاس بلالیا بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کنڈیمنیشن سے باہر نہیں نکل سکتے آپ دیکھیں کہ گریٹ برٹن نے اپنا بیری بیڑا اور اپنے ہیلیکاپٹرز حوالے کر دی اسرائیل کے تک ہے وہ لڑ سکیں امریکہ نے کر دی ہے فرانس نے کر دی ہے آپ میں سے کوئی بھی سوائے مضمتی بیانات کے وہ بھی بالا بالا بین بین وہ بھی اوپر اوپر سے اس کے لئے آپ کچھ کرنی پا رہے اس سے بڑا علمیہ نہیں ہو سکتا اب ذرا آ جاتے ہیں مکڈانلڈ کے اوپر مکڈانلڈ کل ہم نے ایک بات کی تھی تو بڑا اس کا امپیکٹ آیا اور لوگ اب مکڈانلڈ پہ جانا چھوڑ رہے ہیں کم کر دیا ڈرائیب تھو پر جو رش تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے تو الٹیمیٹلی مکڈانلڈ پاکستان کو آ کر یہ وضاعتی بیان جاری کرنا پڑا یہ میں وضاعتی بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ تراشہ آپ دیکھیں گے اس نے کہا کہ پاکستان میں قائم مکڈانلڈ ایک مقامی انٹرپرائز ہے جس کے مکمل ملکیت اور آپریشنز سیزہ فوڈز پرائیویلیٹ پاکستان کے زیر اختیار ہیں اسرائیل میں واقع مکڈانلڈ اور اس کے امور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ مقامی سطح پر اسرائیلی انٹرپرائز کے زیر اختیار ہے یعنی انہوں نے اسرائیل میں جو مکڈانلڈ وہاں پر چلا رہے ہیں اس کمپنی سے اظہار لا تعلقی کیا ہے جس نے اناؤنس کیا تھا کہ چار ہزار ٹن سے زیادہ بائیو ٹیسٹڈ فوڈ جو ہے وہ اسرائیلی سولجر تو ان کے خاندانوں اور شہریوں میں تقسیم کی جائے گی تاکہ وہ آپریشن ان کو وہ نہیں سمجھتے دعشت گردی جو ان کی نظر میں ہے حماس کی اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کر سکیں تو اس کے بعد ریاکشن آیا تھا پاکستان میں یہی نہیں بلکہ ترکی کے اندر جی ترکی کے اندر جو مکڈانلڈ کی چین ہے ٹرکیہ میں اس نے مکڈانلڈ ٹرکیہ اناؤنسٹ لیٹ فرائیڈے ایک ملین ڈالر کی جو فوڈ ہے یا پھر ایک ملین ڈالر کی جو امداد ہے مکڈانلڈ ٹرکیہ نے یہ نام کر دی ہے غزہ کے جنگ متاثرین کے نام تاکہ وہ پلسٹائن کے اندر بھیجی جا سکے یہ ہے کنزیومر کا ریاکشن کنزیومر کے ریاکشن سے کتنا ڈرتی ہے کمپنیز اور برینڈز کتنا ڈرتے ہیں یہ انتاظہ کیجئے ان کو پتہ ہے کہ اگر کنزیومر نے لینہ بند کر دیا پاکستان میں مکڈانلڈ سفر ہو جائے گا اور اسی طرح سے ٹرکیہ کے اندر تمام مسلم ممالک میں سفر ہو جائے گا نہ صرف انہیں وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا بلکہ امدادی رکوم بھی جاری کرنا پڑ گئی اب یہاں پر سبال یہ ہے کہ کیا آپ ابھی بھی اس برینڈ کے اندر کام کرنے والی جو کمپنی ہیں اس کے اندر بننے والے برگر کو ترجیح دیں گے یا پھر اپنے ملک کے اندر بننے والے لوکل برگر کو ترجیح دیں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ ابھی بھی وہ کھائیں گے اس بزمت کے بعد یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل میں کام کرنے والا برینڈ ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان والا اس سے الگ ہو تو یہ آپ کی سواب دید ہے یہ آپ نے تیع کرنا ہے اب ذرا آگے آئیے میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ پکچر ہے یہ تماشا ہے مسلم دنیا کے اوپر یہ تماشا ہے اس ملک کے تقریبا اس قرآن عرض کے تقریبا ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے اوپر جو کہ کاؤنٹڈ ہیں ان کے اوپر جو ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کنکر برسائیں گے یہ تماشا ہے ان کے موں کے اوپر یہ تماشا ہے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کے موں کے اوپر یہ تماشا ہے پاکستان میں وہ لبرل دانش ون کے اوپر جو ابھی بھی اسرائیل کے حق میں منترہ گا رہا ہے تماشا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کے اوپر جو کہتنی ہے کہ بچوں کے اور لیبر کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہ تماشا ہے سیٹیزن رائٹس کے اوپر بات کرنے والے لوگوں کے موں کے اوپر کہ آپ نے ابھی تک ایک لفظ نہیں بکا ہے تصویر دیکھئے یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے جناب اس کی ایج تقریبا کوئی ڈھائی سال ہے یہ بارود کے سامنے کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے تم سے تو بہادر تم بیغیرتوں سے بہادر تو فرستین کے بچے ہیں جو اس بارود کی آگ کے سامنے ایسے کھیل رہا ہے جیسے اس کو لگ رہا ہے کہ وہ کسی پب جی گیم کا حصہ ہے اور وہ کھیلے جا رہے ہیں یہ تو حالات بن چکے ہیں یہ پکچر جو ہے عالم اسلام کے اوپر تماشا ہے اس کے موں کے اوپر OIC کے موں کے اوپر تماشا ہے تمام دنیا کے چیمپینز کے حقوق جو بات کرنے والے حقوق کے چیمپینز کے بات کرنے والے لوگ ہیں آپ سے اتنائی دعا میں یاد رکھیے گا